قسم خدا کی میرا امام امام احمد رضا یہ علم کا سمندر ہے اور دور موجودہ میں اگر کوئی اس سمندر کے ایک کنارے میں صحیح معنی میں تیراکی کرتا رہے قسم خدا کی وہ دور موجودہ کا ایک محقق عالم بھی بن جاتا ہے مفتی بھی بن جاتا ہے اور صحیح الحدیث بھی بن جاتا ہے یہ شان عالی حضرت کو رب جلیل نے عطا فرمائے اب آئے دوسری مثال امام احمد رضا فادل بریلوی کے پاس سوال آیا کیا سوال آیا سوال یہ ہے اسلامی نکتہ نگاہ سے زمین ساکن ہے یا زمین حرکت کرتی ہے یہ سوال ہے اب سائنس کیا کہتی ہے سائنس کہتی ہے زمین حرکت کرتی ہے لیکن آپ میسج ہمیں دے میسج آف اسلام اسلام کا میسج کیا ہے آلہ حضرت فادل بریلوی نے قرآن اور سنت سے اور آئمہ تفاصر اور آئمہ حدیث کے اقوال سے یہ واضح کیا کہ زمین متحرک نہیں ہے زمین مومٹ نہیں کرتی بلکہ زمین جو ہے منجمید اور ساکن ہے لیکن اب سوال کرنے والے نے سوال کر دیا یہ تو جواب دے دیا اب علماء کا کام تو اسی قدر تھا اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں عالم جو قرآن اور سنت کا میسج اور پیغام ہے عالم تو وہ پیش کر سکتا ہے لیکن آلہ حضرت کی بارگاہ میں اب سوال آ گیا سائنس تو کچھ اور کہتی ہے تو انہیں کیسے جواب دیا جائے سائنس کچھ اور کہتی ہے انہیں کیسے جواب دیا جائے امام اہل سنت نے کلم اٹھا دیا اور اب اپنی بصیرت لوگوں پر اس انداز میں اجاگر کر رہے ہیں کہا اب میں قرآن اور سنت سے دلائل نہیں دوں گا بلکہ سائنس سے دلائل پیش کرتا ہوں سائنس سے دلائل پیش کرتا ہوں اور اس کتاب کا نام کیا رکھا فوزم مبین در رد حرکت زمین امام اہل سنت نے کلم اٹھایا اور سائنسی دلائل درج کرتے گئے اور دلائل کتنے پیش کیے میرے امام نے ایک سو پانچ دلائل پیش کر دیئے ایک سو پانچ دلائل اور ان دلائل سے وعدے کیا کہ زمین جو ہے ممٹ نہیں کرتی بلکہ زمین جو ہے وہ منجمید اور ساکن ہے اس کا مطلب یہ ہے امام احمد رضا نے قرآن اور سنت سے بھی وعدے کر دیا اور سائنسی حوالے سے بھی وعدے کر دیا